بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The Ocean of Knowledge and History اور میں ابو الفاتح سلطان نور الدین زنگی سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جلدت شہر کے محاصرے کے دوران پہلے حملے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا اور مسلمانوں کو مجبوراً شہر کی فصیل سے دور ہٹنا پڑا سلطان نور الدین زنگی نے ایک نئی حکمت عملی کے تحت شہر کی چاروں طرف منجنی کے منصب کر دی اور ان کے ذریعے شہر پر شدید قسم کی سنگ باری شروع کر دی جس سے قلعے کی فصیل میں شگاف پڑ گئے اور مسلمان تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک شہر میں اور قلعے میں داخل ہو گئے عیسائیوں کا بہت سالشکر سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں مارا گیا اور جو بچ گئے انہوں نے باہ کر ایک قریبی قلعے دلوکہ میں پناہ لی اور وہاں اپنے آپ کو مستحقن کرنے لگے سلطان بھی جلدک سے فارغ ہو کر ان کے پیچھے دلوکہ کی طرف بڑھا اور چند دن کے محاصرے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا سلطان کی ان مسلسل فتوحاتیں عیسائیوں کی عمتیں پست کر دی اور وہ اس کے نام سے گبرانے لگے اور دوسری طرف مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ نور الدین کے بیس میں اللہ نے عیسائیوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جلدک اور دلوکہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے قلعے تل باشر کا روح کیا تل باشر عیسائیوں کا ایسا قلعہ تھا جو ایک مدد سے مسلمانوں کے خلاف شر کا باعث بنا ہوا تھا اور اس کو کچلنے کا وقت آ گیا تھا عیسائیوں کو یوں ہی خبر ہوئی کہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے مسلمانوں کا سلطان پیش قدمی کا رہا ہے تو وہاں کے حکمران نے اپنے سلاروں سے طویل مشورے کے بعد یہ تیہ کیا کہ نور الدین زنگی کی اطاعت قبول کر لی جائے کیونکہ اس کی زبردست قوت سے ٹکر لینا ان کے بس کی بات نہیں لہذا تل باشر کے حکمران نے ایک وفت تیار کیا اور صلح کی ابتدا کرنے کے لیے انہوں نے سلطان کی خدمت میں روانہ کیا کیونکہ انہوں نے لڑے بغیر سلطان نور الدین زنگی کی اطاعت کا اقرار کیا تھا اس لئے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے سلطان نے ان کے ساتھ بڑی فراخدلی کا مظاہرہ کیا اور براہ نام جیزیے کے عوض ان کو ان کی مال و جان کی حفاظت کی زمانت دے دی یورپ کے مورخین اطراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان کا سلوک اسائیوں کے ساتھ انتہائی امدہ اور فراخدلانہ تھا ادھر دمشق کے حکمران مجیر الدین نے ماضی میں بعض شرائط پر سلطان سے صلاح کر لی تھی لیکن وہ جلد ہی اپنے عہد و قما سے منحرف ہو گیا اور ایک بار پھر سلطان کے خلاف اسائیوں کے ساتھ ساتھ باز کرنے لگا مجیر الدین کی اس حرکت پر سلطان کو بہت گصہ آیا لہذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ خالق سے دمشق کی طرف بڑھا بڑی تیزی سے منزلیں مارتا ہوا دمشق کے مضاہفات میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ ظن ہوا ایک رات وہاں قیام کرنے کے بعد سلطان دمشق سے مزید قریب ہوا سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مجیر الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکلا دونوں لشکروں میں گمسان کا رن پڑا مجیر الدین کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کے واپس شہر کی طرف باگ کھڑا ہوا سلطان نور الدین زنگی نے مزید دمشق کے حاکم جیر الدین کی طرف پیغام بجوایا میں خدا کے فضل سے مسلمان ہوں اور ہزارہ مسلمانوں کا امین ہوں میں مسلمانوں کی کسی حکومت کا دشمن نہیں ہوں میرا مقصد حیات اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور میں ان کے ظلموں سے تم سے مسلمانوں کو نجات دلانا چاہتا ہوں میں نے دمشق پر اس لیے چڑھائی کی کہ تم نے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ باز کر لی تھی اگر آپ بھی تم جہاد فی سبیل اللہ میں میرے ساتھ شریک ہو اور معاون ہونے کا عہد کرو تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جگڑا باقی نہیں رہے گا وصورت دیگر میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ کرتا ہوں اور وہی تلوار میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی جو اسلام کے دشمنوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے میں نے وقف کر رکھی ہے مجیر الدین نے سلطان کے اس نرم پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی اور جان کی تیاریوں میں مصروف رہا سلطان نے اب دمشقہ گراؤت تنگ کرنا شروع کر دیا یہاں تاکہ اس کے لشکر کے خیمے شہر کے اردگرد تک پھیل گئے اسی اسلام میں اس کو خبر ملی کہ عیسائیوں کا ایک زبردست لشکر مجیر الدین کی مدد کے لیے دمشقہ رہا ہے سلطان نے پلٹکار اس لشکر پر حملہ کیا اور اسے تحس نحس کر کے رکھ دیا اس لشکر کی تباہی کے ساتھ ہی مجیر الدین کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور اس نے سلطان سے پھر صلاح کی درخواست کی جسے سلطان نے کچھ شرائط کے ساتھ منظور کر لیا اسی دران ترسوس کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ ہونے کا منصوبہ بنایا اس شہر میں بھی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جب سلطان کو یہ خبر ملی تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ترسوس کی طرف بڑھا ترسوس میں عیسائی جنگجیوں کی ایک کثیر تدار مجود تھی اور انہوں نے باری مقدار میں سمانِ رسد اور آلاتِ حرب و ضرب جمع کر رکھے تھی سلطان ترسوس کے سامنے پہنچا تو انہوں نے بڑی بے جگری سے اس کا مقابلہ کیا لیکن سلطان کے پرجوش لشکر نے اس کے بیشتر حصے کو تباہ و برباد کر ڈالا اور ترسوس کے عیسائی حاکم کو گرفتار کر لیا ترسوس کے بعد سلطان نے اردگیرز کے کئی اور چھوٹے بڑے قصبوں کو بھی فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا ترسوس کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی سلیبیوں کے دوسرے علاقوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ اس کے لئے دو بڑے مسائل اٹھ کڑے ہوئے پہلا یہ کہ غیر ذمہ دار مجیر الدین جو دمشق کا حاکم تھا ایک بار پھر سلطان کے ساتھ بعد اہدی پر کمر باننے لگا اور سلطان نور الدین زنگی کے خلاف وہ عیسائیوں کے ساتھ سازباز کرنے لگا اور دوسرا حادثہ مسلمانوں کے شہر اسکلان پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اسکلان ایک ساحلی شہر تھا اور مصر کی فاطمی حکومت کے تحت تھا اور سلطان نور الدین زنگی کی عملداری میں شامل نہیں تھا لیکن چونکہ وہ شہر مسلمانوں کا تھا اور نصرانیوں نے اسے فتح کر لیا تھا اور مصر کی فاطمی حکومت کچھ نہ کر پائی تھی لہذا سلطان کو اس کا بڑا دکھ تھا ہو چکے تھے اور مصر کے فاطمی خلیفہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے مصر کا فاطمی خلیفہ ایک آیاش طب نوجوان تھا اسے سلطنت کے امور کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا جبکہ اس کے مقابلے میں جیروشلم کا بادشاہ بارڈوین جو ایک ہونہار نوجوان تھا وہ ہر وقت عیسائیوں کی ترقی اور فلاہ کی تجویزوں کے مطلق سوچتا رہتا تھا بارڈوین نے زبردست جنگی حکمت عملی کے تحت اس کلان کا محاصرہ کیا اور اس کی مدد کے لیے یورپ سے بھی کئی سلیبی رضاکاروں کی جماعتیں پہنچ گئی تھی اور چھے ماہ تک مسلمانوں کے اس شہر کا محاصرہ رہا آخر مسلمانوں نے حمد ہار دی اس لیے کہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی طرف سے کوئی ردعمل نہ آیا تھا وہ ایک بےہمیت اور بےغیرت انسان تھا اب عیسائیوں کی ایک نظر تو دمشق پر تھی اور دوسری مصر پر دمشق کے ساتھ بھی اس لیے تعلقات بڑھا رہے تھے تاکہ اچانک دمشق پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد دمشق کو اپنا مرکز بناتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے خلاف حرکت میں آیا جائے اس کلان پر قبضہ کرنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے وہ وہاں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے وہ بے غیرت انسان ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے تب اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ جزد اسلام کے اس رستے ہوئے ناصور کو ہمیشہ کے لیے کٹ کر پھینک دی لہٰذا سلطان نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا مجیر الدین شہر سے باہر نکل کے لڑا اور بری طرح شکست کھانے کے بعد واپس باگ گیا اور قلعہ بند ہو گیا سلطان نور الدین نے فصیل پر لگاتار اور تابر توڑ حملے کی جس سے فصیل میں ایک جگہ شگاف پیدا ہو گیا جس سے سلطان کے سارے لشکری شہر میں داخل ہو گئے دمشق کے بہت سے لشکری پہلے ہی بات دلتے اور سلطان نور الدین زنگی کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے فوراں ہتھیار ڈال دیے سلطان نے انہیں عام معافی دے دی اور شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے لیے ایک کامات جاری کی ہے پہلا یہ کہ کسی باغتے ہوئے کا تاقب نہیں کیا جائے گا دوسرا یہ کہ اس کا کوئی لشکری دمشق کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا تیسرا یہ کہ دمشق کے لشکر میں جو لوگ زخمی ہیں ان کا بہتر خیال رکھا جائے گا اور چوتا یہ کہ دمشق کے شہر کے اندر کسی بھی شخص کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا مجیر الدین نے جب دیکھا کہ سلطان نے شہر فتح کر لیا ہے تو اس نے ایک جگہ چھپ کر اپنی جان بچانا چاہی لیکن نقام رہا آخر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کا خواست کار ہوا اس موقع پر اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو مجیر الدین کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا اس لیے کہ اس نے بار بار سلطان کے ساتھ اہد شکننگ کی تھی لیکن سلطان نے اس کو معاف کر دیا مجیر الدین کو معاف کرنے کے بعد ہم اس شہر میں اسے گزر بسر کے لیے ایک جگیر بھی اتحا کی دمشق پر سلطان نور الدین زنگی کا قبضہ تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین کی سلطنت حارم شہر سے موسل تک پھیل چکی تھی سلطان نے جب دمشق فتح کیا تو خلیفہ بغداد کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے سلطان کے لیے بہت سے تعایف پیجے اور سلطان نور الدین زنگی کو الملک العادل کا خطاب بھی دیا دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے شہر حارم کا روح کیا وہاں کے لوگ ہر موقع پر سلطان کے قلاف جنگوں میں برپور حصہ لیتے تھے حارم اندینہ عیسائیوں کی سلطنت انتاکیہ میں شامل تھا اور یہ سلطان کے شہر خلب کے مغرب میں واقع تھا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا محاصلہ کر لیا ہلتاکیہ کا بادشاہ حارم کے اندر عیسائیوں کے لشکر کی مدد کے لیے بڑی تیزی سے پہنچا لیکن شہر سے باہر سلطان نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے باترین شکست دی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیہ سے باگ گیا انتاکیہ کے بادشاہ کے باگنے کے بعد شہر کے لوگوں نے بامپ لیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا انہوں نے سلطان کا پیغام بھیجا اور کچھ رقم تاوان دے کر صلاح کر لی حارم شہر کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی ہاتھوں انتاکیہ کے بادشاہ کی باترین شکست کا فرانس کے بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے ایک وفد سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں روانہ کیا اور دونوں حکمرانوں کے درمیان یہ تیہ پایا کہ کام سے کام ایک برس تک امن رہنا چاہیے دونوں حکمران ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے کہتے ہیں سلطان نے اس مادے کی سختی سے پابندی کی لیکن فرانس کے بادشاہ نے بدہتی کا ثبوت دیا اور حلب کی طرف جانے والے کافلے کو اس نے لوٹ لیا سلطان خاموش رہا تاہم وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا اس سے آگے کے حالات جاننے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے انشاءاللہ سلطان نور الدین زنگی سیریز کی پانچمیں اپیسوڈ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت کیا رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ